لیس بو کے اربعہ روپے کے ٹرانسمیشن سسٹم کے اساس اجاد نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سترہ ارب روپے سے زیادہ کے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنس کو انٹی ڈی سی کے حوالے کیا جائے گا تفصیلات جانگے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بتائیے گا جو بلکل ہور الیکٹرس پرائی کمپنی کو روپے کے مالیت کے ٹرانسمیشن سسٹم کے اساس اجاد نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیپرا کی جانب سے بازابطہ طور پر ایک مراصلہ لیسکو چیف مجاہد پرویت چٹھا کو بجوائے گیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ کمپنی کے ایک سو بتیس کیوی کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے جس میں گریڈ اسٹیشن شامل ہے اور ٹرانسمیشن لائنس شامل ہیں تو ان کے اساس اجاد کی تفصیلات پر ہم کی جائیں ذرین یہ پتہ ہے کہ تیرہ سال کے بعد ایک دوہ پھر نیپرا کی جانب سے یہ مراصلہ بیڈیو آیا گیا ہے اور کمپنی سے ایک سو بتیس کیوی کا ٹرانسمیشن سسٹم واپس لینے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کو انٹی ڈی سی کے سپرد کیا جائے گا اس کی بنیادی وجہات بھی یہی ہیں کہ گزرستہ کئی سالوں کے درمیان بھی اس سسٹم کو واپس انٹی ڈی سی کے حوالے کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن ڈسٹیبیشن کمپنیز کی جانب سے بارہا اس کو روکا گیا اب جو نیپرا کی جانب سے مراصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام جو کمپنیوں کے سربراہ ہیں جس میں بالخصوص لیسکو کے بھی سربراہ شامل ہیں وہ اس بات پر بریفنگ دیں کہ اگر 132 کیوی کے ٹرانسمیشن لائن اور جو سسٹم ہے جن کی مالیت سترہ ارو روپے بنتی ہے اس کو انٹی ڈی سی کے سپرد کیا جاتا ہے اس کے مصبت اور منفی پہلو کیا ہوں گے اس پر کمپنی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اب بریفنگ دینے کے بعد نیپرا حتمی طور پر فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ اس سسٹم کو کمپنیوں کے پاس رہنا ہے لیکن ابھی تک کے مراسلے کے مطابق یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ 132 کیوی کے جو گریڈ سٹیشنز ہیں اور جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو واپس انٹی ڈی سی کے سپرد کیا جائے بہت شکریہ آپ کا